موسیقی 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 سیزن ہے تو بارش ہر ٹائم آ سکتے تو بی پریپیر بی پریپیر فور ریننگ اکی سو یہاں سے ہم نے سٹارل یہاں پر راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گئی تھے جیپ کی حالت دیکھ سکتے ہیں کہ نہایت یہ خرابت ہم آپ کو جگہ دکھاتے ہیں کہ کہاں سے یہ جیپ گئی تھی تو یہ جگہ بہت ہی مطلب نیچے تھا آپ یہ جگہ دیکھ سکتے ہیں دیکھ لیے کتنے نیچے تھا یہ جیپ گراتا یہاں سے ایکسیڈنٹ ہوئی تھی تو نقصان بہت ہوا تھا پر راستہ اتنا خرابتاری راستے میں گھڑے بہت زیادہ تھے لیکن یہاں جگہ دیکھ سکتے ہیں یہ گھڑے ہم اگنور کر سکتے ہیں جس جگہ کیلئے کیونکہ بہت ہی پیار تھی تو ہم نے سٹیک کی کچھ کھایا تھوڑا بہت تو آپ دیکھ سکتے ہیں نظارہ دیکھ لیجئے یہاں پر کھانا کتنا مزہ کرتا ہوگا آپ خود ہی سوچیں نا کہ یہ بلکل تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اتنی زیادہ آبادی ہو گئی ہے نا کہ ہر جگہ پر گھر اور گھر اور بیلڈنگز مطلب تعمیر میں چل رہے تھے اور پہلے سے بھی بہت زیادہ تھے یہ جو علاقہ یہ مطلب سڑک یار یہاں پر سڑک کی بہت پروبلم تھی سڑک خراب تھی اور باقی یہاں پر لوگ بہت نائس تھے بہت نائس لوگ تھے زبردست لوگ تھے اور آپ دیکھ سکتے ہیں علاقہ تو مجھے کچھ اسپینڈ کرنا ہی نہیں کیونکہ یہ علاقہ اتنا پیار ہے نا کہ بندہ خود ہی دیکھتا ہی دیکھتا جائے تو راستے میں ہمیں بھوک لگی تو ہم نے کانے کے لئے یہاں پر سٹے کیا سٹے ہم نے کیا تو یہاں پر ہم نے کون کائے اور یہاں پر فریش جوسز اور کیوکمبر آپ دیکھ سکتے ہیں جوسز یہاں پر فریش جو وارڈ رہے وہ اس میں آتے جاتے تھے چینے سے اور یہ ٹنڈا ٹنڈا بطلب یہاں سے ہم سب لوگ جو بھی کانا چاہتا تھا وہ اٹھا کر کھا لے تھے یہاں پر فروٹ کی دکان پر ہم گئے ہر قسم کا فروٹ جو سیزن کے مطابق تھا وہاں پر موجود تھا اور یہ آپ کو ہمیں ایک نظام دکھا دیا سسٹم انہوں نے بنائے ہوا تھا کیونکہ وہاں پر فریش نہیں تھے تو یہ فریش وارڈ آتا ہے یہاں پر سب کو کولنگ گئے تھا یہاں پر جوشیس فروٹ سب کول رہتے ہیں صرف اور صرف اس فریش وارڈ سے تو یہ میرا دوست ہے اس کو بھی بہت بھوک لگی تھی تو اس نے کہا کہ یار کچھ تو کھا نہیں کرتا تو اس نے بھی یہ چیز کھا لی اسے کوئن کے دیب اچھا بہت کیوٹ تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لوگ بہت زیادہ اچھے اور نائس تھے تو ہم نے لی سٹارٹ پھر سے ہم رائیڈنگ کرنے لگے اور چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے یہ یہاں پر چھوٹے چھوٹے بازار قسم کیتے ہیں آپ خود انگازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی بیلڈنگ کی تعمیرہ سٹارٹ ہو گئی ہے یہاں پر بہت بڑے بڑے بیلڈنگ بن گئے ہیں کیونکہ یوں نو لائک آج کل ہر جگہ تک یہ آبادی پہنچ گئی ہے یہ نظارہ بہت ہی پیارا تھا اب یہاں سے چھوٹے کہ سٹارٹ ہوتی ہیں یہ ہم شانگلہ پہنچ گئے ہیں لیکن ہمیں ٹاپ تک جانا ہے ہمیں اور بھی رائڈنگ کرنی ہے تو ہم چلتے گئے چلتے گئے راستے میں ہم بہت ڈیفرنٹ لوگوں سے ملے بہت لوگ آئے تھے گوننے کے لئے تو ہم نے بھی کہا ہم بھی چلتے اپنی منزل تک تو ہمیں پہنچنا چاہیے ہی چاہیے کیونکہ ہم یہاں تک آئے ہیں اگر منزل تک نہ پہنچے تو یہ مطلب مزہ نہیں کرے گا تو اگر آپ ایسے زیادہ لوگ مجھے پتا ہے انڈیا سے دیکھ رہے ہیں تو یہ انڈیا کی طرف سے کہ یہ پاکستان کی بیوٹی ہے یہ سوات ہے پاکستان کا سوات موسٹی لوگ مجھے پوچھتے ہیں کمنٹ میں کہ یہ کونسی جگہ ہے تو یہ ہے پاکستان کے سوات اور سوات میں ڈیفرنٹ ایریاز میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو یہ جو ایرے سے کہتے ہیں شانگلہ تو ہم جب جا رہے ہیں تو یہ شانگلہ ٹاپ تک ہم جائیں گے وہاں پر بہت ہی پیارے پیارے جگہ اب یہاں سے سٹارٹ ہو گئی ہے شانگلہ آپ دیکھ سکتے ہیں پوراً اور یہ ڈیفرنٹ نام ہے اس کے تو لائک یہ نام موسٹلی ہندو کیمیونٹی سے مطلب مشابہ کرتے ہیں لائک یہ بہت پرانی جگہ ہے نا اگر آپ کو پتا ہو تو اب یہاں سے ہم نے سٹارٹ لی تو اب ہم قریب ہو گئے تھے اپنے منزل کی طرف جا رہی ہے تھے جا رہے جا رہے جا رہے تھے سفر جاری تھی اور یہاں پر ہم ایکسٹنٹ سے بھی مطلب بچ گئے تھے لیکن روٹ خرابتہ توڑا بہت ہم برائیڈنگ کر رہے تھے تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہونا اور ایک ویڈیو بھی بنا رہے تھے یہ لوگ یہاں پر لکڑا توڑ کر لے کر جاتے تھے تو ہم نے دیکھا ان کو بھی ایکسپیرنس ہے کہ یہ کیسے توڑتی ہے یہاں پر بہت زیادہ لکڑی آتے ہیں تو یہ ساہ پر پڑھتے ہیں یہاں پر بیچتے ہیں بہت قیمتی اداموں میں یہ مند بھی ہے لیکن پھر پتہ نہیں یہ کیسے کر لیتے ہیں اور یہاں سے جو جگہ ہے یہاں پر موسم بھی خراب ہو گئے تھا بہت زیادہ دھند ہو گئے تھا کیونکہ یہاں پر بہت ٹرنڈ ہوتا ہے اب یہ جو جگہ ہے یہ بلکل گرین ہے ہم اپنی منزل تک بہت قریب ہو گئے ہیں تاپ تک آگئے ہیں تو یہاں پر ہمیں سٹیک کرنا تھا لیکن ہمیں اپنے مدر تک بچھنی تو آپ یہ بیوٹی دیکھ سکتے ہیں کہ فل اور یہاں سے آپ دون سٹارٹ ہو گئی تھا آہستہ آہستہ دون بڑھ رہی تھی موسم خراب ہو رہا تھا تو یہاں پر ٹائم لیٹ ہو گیا تھا کیونکہ ہمیں جانا تھا لیکن دیکھیں آپ موسٹ یہاں پر لوگ جیپس میں آتے ہیں کیونکہ جیپ اگر آکے پاس ہوتی ہے بہت ہی بیٹر چوائس سے آپ اسی لی وہاں پر جا سکتے ہو رائیڈنگ تک نہ کرنا ہوگئے میری طرف سے اگر آپ رائیڈنگ نہیں کرے تو اچھا ہے تو یہاں پر ہم پر شام ہو گئی لیکن یہ نظارہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنی بیوٹیفل نظارہ ہے اور کیونکہ یہاں پر دھن بہت زیادہ تھے تو رائیڈنگ احتیاط سے ہم نے بہت احتیاط سے کی کیونکہ ہم ایکسیڈنٹ سے بچ گئے تھے اور ویڈیو اس طرح آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا اور اگر آپ انڈیا اور ڈیفرنٹ کنٹری سے آئے تو آپ مجھے ضرور بتائیں گے کہ آپ کے پاکستان کیسا لگا پاکستان کے بہت بہت حسین نظار ہے پلیسز ہم آپ کو ضرور دیکھائیں گے لیکن ضرورت ہے آپ کے لائک اور سبسکرائب کہ آپ دیکھ سکتے ہیں راستہ بہت خراب ہے انجائے دے ویڈیو اللہ حافظ بائے بائے